اور اما بعد اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں سب سے پہلی مناسبت جو ہے وہ ماہ رجب ہے پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے میں یہ بات ارز کی گئی کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور عام مہینوں کی بنیزبت اس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے اور تین کام اس مہینے میں انجام دینے ہیں ایک روزہ رکھنا دوسرے استغفار کرنا اور تیسرے صدقہ دینا یہ تین کام فراموش نہ ہو آخر مہینے تک کہ جب بھی ممکن ہو روزہ رکھیں ارز کیا اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ابتدائی اور درمیانی اور آخر کے تین دن روزہ رکھ لے اور اگر یہ نو دن بھی روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم ستائیس رجب کو روزہ رکھ لے اور استغفار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے استغفار کرے طلبے بخشش کرے معافی طلب کرے اللہ سے استغفر اللہ واسألہ التوبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس مہینے میں یہ ذکر ہماری زبان پر ہے استغفر اللہ پروردگار ہماری مغفرت فرماؤں ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں واسألہ التوبہ اور تجھ سے توبہ کا سوال کرتے ہیں اور جو مناسبتیں اس ہفتے میں واقع ہوئی ہیں پانچ رجب پانچ رجب کو دسوے امام امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے کل دسوے امامی کی شہادت کا دن تھا اور پھر آنے والے کل یعنی پانچ رجب کو دسوے امام کی ولادت کا دن ہے دسوے امام کے حوالے سے جو بات ارز کرنی ہے کہ جو زیارت ہمارے پاس جامعہ کبیرہ کے عنوان سے موجود ہے زیارت جامعہ کبیرہ یہ خود دسوے امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے اس زیارت کو دسوے امام نے اپنے ایک صحابی کے صحابی کی درخواست پر اس کو تعلیم دی تھی اور زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے جو تمام ائیمہ کی مزار کے پاس پڑھی جا سکتی ہے تمام ائیمہ کے روزوں کے پاس یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے زیارت جامعہ کبیرہ اور جو فضائل لوگ پڑھتے ہیں معمولاً اور مطالبہ بھی ہوتا ہے سامین کی طرف سے کہ فضائل پڑھئے فضائل پڑھئے فضائل کا بہترین اگر کوئی منبع ہے کوئی سور سے فضائل اہل بیت کا تو وہی یہ زیارت ہے زیارت جامعہ کبیرہ جس میں ایک معصوم کی زبانی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے کہ اہل بیت کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھئے زیارت جامعہ کبیرہ دسوے امام نے تعلیم دی اور عرض کیا کہ یہ تمام ائمہ کے مزارات کے قریب پڑھی جا سکتی ہے اس کا طریقہ بھی خاص ہے فرمایا کہ جب بھی تم حرم کے پاس پہنچو تو ٹھہر جاؤ اور شہادتین پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا وَأَشْهَدُوا أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور غسل کر کے داخل ہو حرم میں معصوم کے حرم میں جب بھی داخل ہو باغسل غسل کر کے داخل ہو اور جب زریع کے قریب پہنچ جاؤ تو تیس مرتبہ تکبیر بلند کرو تیس مرتبہ پھر کچھ خدم آگے بڑھو پھر تیس مرتبہ تکبیر بلند کرو اور جب بلکل زریع کے قریب پہنچ جاؤ تو چالیس مرتبہ تکبیر بلند کرو تیس تیس اور چالیس سو مرتبہ اللہمہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ سو مرتبہ امام نے جو تعلیم فرمائی کہ سو مرتبہ تکبیر بلند کرے معصوم کی مزار کے قریب یہ اس لیے ہے تاکہ غلو کا شائبہ نہ ہو اور انسان یاد خدا سے غافل نہ ہو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو کہ معصوم کے پاس آیا ہے معصوم کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونے کے لئے نعرِ تکبیر اللہ تعالیٰ نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدرین یا رہین من محمد العالم محمد سلمان یا رسول اللہ یہ فلسفہ اللہمہ مجلسی نے بیان کیا کہ شہادتین کیوں جاری کرے کلمہ کیوں پڑے پھر آگے بڑھ کر تیس مرتبہ تکبیر بلند کرے پھر تیس مرتبہ تکبیر بلند کرے پھر چالیس مرتبہ تکبیر بلند کرے یہ سو تکبیریں اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو خدا کی یاد زیارت وسیلہ خود ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں کس بات کا ہم کو خدا سے خریب کرنے کا ہم آپ کے ذریعے سے خدا سے خریب ہوتے ہیں اور یہ زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف ہماری کم یعنی ہماری توجہ کم ہیں زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے زیارت جامعہ کی طرف دسوے امام کی تعلیم کردائے اور دس رجب کو اسی ہفتے امام محمد تخی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے دس رجب کو پورے مہینے یعنی رجب کے مہینے میں چار اماموں کی ولادتیں ہیں اسی وجہ سے اس مہینے کو ماہیں امامت و ولایت بھی کہا جاتا ہے پہلی تاریخ کو پانچویں امام کی ولادت تھی پانچویں تاریخ کو دسوے امام کی اور دسویں تاریخ کو نوے امام کی اور تیرہویں تاریخ کو امیر المومن کی چار اماموں کی ولادت کی وجہ سے ماہِ رجب کو ماہیں امامت اور ولایت بھی کہا جاتا ہے ایک حضرت کا ایک نورانی قول پڑھ کر سنا دوں کہ یوم العدل علی الدالی میں اشد من یوم الجور علی المظلوم فرماتے ہیں کہ عدل کا دن ظالم کے لئے اس دن سے زیادہ سخت ہوگا جس دن مظلوم پر ظلم ہوا تھا عدل کا دن ظالم کے لئے بڑا سخت ہے کس دن سے سخت ہے اس دن سے سخت ہے جس دن اس نے مظلوم پر ظلم کیا تھا ظالموں کو ہوش کے ناکن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ دن بڑا سخت آنے وقت سخت گرفت ہونے والی ہے ظالموں کی آپ دیکھیں اسی بات سے میں اس بات کو جوڑ دوں کہ گزشتہ دو مہینوں سے ساڑ دنوں سے مسلسل افغانستان میں خودکش حملے ہو رہے ہیں خودکش بمبار آ کے اپنے آپ کو اڑا لے رہا ہے جس کے نتیزے میں کئی لوگ شیعہ سننی سب جانبہ خو رہے ہیں لیکن تیداد شیعوں کی زیادہ ہے ابھی پرسوں آپ نے پڑا ہوگا کہ نوروز کے دن نوروز کے دن شیعہ کسی مزار کے خریب جمع ہوئے تھے خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑا دیا انتیس لوگ جانبہ خو گئے پچاس سے زیادہ زخمی اور وہ جو پچاس سے زیادہ زخمیاں پتانے ان میں سے کتنے بعد میں دم توڑنے والے ہیں کیونکہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں گزشتہ ساٹھ روز میں گزشتہ دو مہینوں میں کئی متعدد حملے ہو چکے ہیں افغانستان میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعوں میں سے کسی ایک جمعہ میں یہ بات ارز کی گئی تھی کہ شام میں جو دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور جو واویلہ مچایا جارا میڈیا میں کہ مارا جارا مارا جارا مارا جارا کس کو مارا جارا دہشتگردوں کو مارا جارا تو دہشتگردوں کے مارے جانے پر واویلہ مچانے کی کیا ضرورت ہے دہشتگردوں کے مارے جانے پر واویلہ اسی لئے مچایا جارا ہے تاکہ ان کو محفوظ طریقے سے افغانستان منتخل کر دیں اور کر بھی دیا گیا ہے ہوئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ شام سے جو دہشتگرد فرار کر رہے ہیں ان کو لاکر افغانستان میں محفوظ جگہ پر رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ مزید کاروائی کرشیوں پر ساڑھ دنوں میں متعدد حملے کئی لوگ شہید ہو گئے افغانستان اور یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ بلکل آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا یہ خود امریکہ کا کام ہے یہ وہی لوگ شام میں جو دہشتگردی شروع ہوئی اس کا سپانسر پیسہ لیتے ہیں عربوں سے اپنا دماغ اور اسلحہ ان کے پیسوں کو پیسے لے کر سٹریٹیجز بناتے ہیں اور اسلحہ پرام کرتے ہیں تاکہ اس طرح مستحکم حکومتوں کو اور شام آپ دیکھیں شام کی حمایت اس لیے ہے وہ اس لیے کہ شام اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط خلا ہے اس لیے شام کی حمایت ہے ویلہ کون سا عرب ملک ہے جو شام کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے اب افغانستان کے شیعوں کو نشانہ بنا رہے ہیں متعدد لوگ شہید ہو چکے ہیں لیکن دشمن کو معلوم اگر دشمن کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات اور اگر معلوم نہیں ہے تو کم از کم ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ شہادتوں سے قتل کر دینے سے اور قتل کر کے یہ سوچنا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹا دیں گے شیعوں کا خاتمہ کر دیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے بلکہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اتنی ہی یہ قوم مضبوط ہوئی ہیں جتنی شہادتیں جتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں یہ قربانیوں نے انہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا ہے ایسا نہیں ہے شہادتیں کمزور نہیں کرتی کسی قوم کو کسی ملت کو قربانیاں کمزور نہیں کرتی ہاں کچھ لوگ ضرور ہمارے درمیان سے اڑ جاتے لیکن قوم مضبوط ہو جاتے ہیں آپ سیونٹی نائن سے دیکھ لیں اگر زیادہ پیچھے جانا نہیں چاہتے ہیں اگر اور زیادہ بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں سیونٹی نائن سے دیکھ لیں کہ سیونٹی نائن سے جو شیعوں پہ جو مظالم ہیں دن بدن دن بدن شیعہ قوم مضبوط ہوئی ہیں اور آج جو طاقت شیعوں کو حاصل ہے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی شیعہ اتنے مضبوط نہیں تھے یہ بات کئی بار ارز کر چکا اور یہ نتیجہ خربانیوں کا ہے کیونکہ جو خون بے گناہ بے گناہ کا خون جب زمین پر گرتا ہے یا نہق جو خون بہایا جاتا ہے وہ خون اثر لاتا ہے اس خون کا اثر ہے اور اس خون کا وہ خون یہ اثر دکھا رہا ہے کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ طاقتور ہے بہر کیف کہ کبھی بھی دشمن یہ خیال نہ کرے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے ختل کر کے ختم کر دیں گے بم دھماکوں سے ختم کر دیں گے ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم اور دن بدن مضبوط ہوں گے اور خدا کا فضل ہمارے شامل حال رہے گا آخری بات جو عرض کرنی تھی کہ ایک مومن کہہ رہے تھے لیکن آج وہ موجود نہیں ہے کہ اس طرف توجہ دلائی جائے نماز شب کے حوالے سے کہ الحمدللہ یہاں جو نمازی مومنین موجود ہیں کہ یہ نماز یومیہ کے تو پابندی ہے نماز جمعہ کے بھی پابند ہے ساتھ میں نماز شب کی بھی پابندی کی جائے کہ ہمارا طرح امتیازی یہی ہے ہماری طاقت کا ممبہ یہی ہے طاقت کا ممبہ کیا ہے ہماری طاقت کا سورس کیا ہے مین سورس کیا ہے ہماری طاقت کا ممبہ اللہ سے راز و نیاز ہے رات میں اٹھا اور دیکھیں نماز شب جو ہے نماز یومیہ میں ممکن ہے ہمارے ذہن میں کوئی اور خیال آئے کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں ہماری تعریف کریں کہ کیا نمازی شخص ہے لیکن نماز شب ایک ایسی نماز ہے وہاں پہ سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور چیز آپ کو بیدار کریں نہیں سکتی یعنی وہاں جو بیدار ہو رہے ہیں آپ اللہ کے لئے بیدار ہو رہے ہیں اور نماز بھی جو پڑھ رہے ہیں اپنی پیشانی سجدے میں جو رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے لئے رکھ رہے ہیں یومیہ نمازوں میں شاید ہماری نیتیں ہیں خالص نہ ہو مکمل طور پر لیکن جب نماز شب میں انسان ٹھہر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی رمق اس کے دل میں باقی ہے تو توجہ کریں اس طرف نماز شب کی طرف ہمارے استاد خدا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ وہ اتنی تاقید نماز شب کی کرتے تھے کس اکین ایام میں ایام آشورہ پہلی محرم کی مجلس پڑھی نماز شب کی تاقید شدید تاقید دوسری تیسری نوی محرم آگئی شدید تاقید اور کہتے تھے کہ یہ تاقید اس لئے کیونکہ یہ تاقید معصوم کی طرف سے علیکم بسلات اللہ تم پر لازم ہے نماز شب علیکم بسلات اللہ تم پر لازم ہے نماز شب اور کہتے تھے اگر تم گیارہ رکعت ادا نہ کر سکتے ہو آٹھ رکعت ادا کرو اگر آٹھ رکعت ادا نہ کر سکتے ہو تو تین رکعت ادا کرو اور اگر تین رکعت ادا نہ کر سکتے ہو تو ایک رکعت ادا کرو اور اگر ایک رکعت بھی ادا نہیں کر سکتے تو سہر کے وقت اٹھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ دی پروردگار کی بارگاہ میں رکھ دی اس حد تک تعقید کر دی اور سید علی خاضی کا مشہور خوال ہے کہ اگر تم کو دنیا چاہیے تو نماز شب پڑو دین چاہیے تو نماز شب پڑو دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی کنجی نماز شب توجہ کریں مومنی نماز شب کی طرف توجہ کریں یومیہ نمازوں کو جماعت سے مساجد میں ادا کریں اور نماز شب فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بیس منٹ پہلے جیسے بھی ممکن ہوئے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں پروردگار ہم سب کو عبادتیں کرنے کی توفیق نایت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَئِنَكَ الْكَوْتَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَعْنِيَكَ هُوَ لَبْتَرْ سَدَفَ اللَّهُ لَلِيُّ لَدِيمُ